بسم اللہ الرحمن الرحیم فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوَ الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْتِ وَعَنْ أَبِهِ رَرَاتَ رضی اللَّهُ عَنْهُ قَالُ إِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يُشْغِلُهُمُ الصَّفْقَ فِي الْأَسْوَاقِ وَإِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يُشْغِلُهُمُ الْعَمَلِ إلى آخره وَقَالَ سَحْنُونَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لا يُسْلِحُ الْعِلْمَ لِمَنْ يَأْكُلَ حَتَّى يَشْبَعَ وَقَالَ حُذَيْفَ رَزِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَعَنَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ قَعَدَ وَسْطَ الْحَلْقَةِ رواهُ أبو داود معزز حاضرین اللہ کے بڑے ہی فضل سے ہم لوگ دروس میں مکمل یہ بات سنتے آ رہے ہیں اس موضوع پر کہ طالب علم علم سیکھنے والے کے آداب کیا ہونے چاہیے ایک یہ ہے کہ وہ ابھی مجلس میں آنے سے پہلے کیا آداب ہونے چاہیے کیا نیت ہونی چاہیے کیا ارادے ہونے چاہیے وہ آپ لوگوں کو دو درسوں میں بتایا گیا تھا اب انشاءاللہ بات اور آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ قبل اس کے کہ اس بات کو ایک مرتبہ مراجعہ کر لیں پوچھ لیا جائے اور پچھلے درس میں ہم بتائے تھے کہ اگلے درس میں سوال کیا جائے گا اس سلسلے میں کہ جو تقریباً چار سے پانچ آداب آپ لوگوں کو بتائے گئے ہیں آپ میں سے کون بتائیں گے جواب کون دیں گے ماشاءاللہ تبارک الرحمن چار چار لوگ تیار ہیں بچے سے پوچھ لیتے ہیں انشاءاللہ پھر آپ سے پوچھیں گے آپ سبقت کر رہے تھے دیکھے تھے ہم جی پہلا اخلاص ہونا چاہیے اس کے بعد بہت پیارے اپنے اندر سے جہالت دور کرنا یہ مقصد ہو اور دوسروں سے بھی جہالت دور کرنا یہ مقصد ہو علم کے لئے سفر بھی کرنا چاہیے بہت اچھے جی نہیں چوتی ایک اور چیز ہے تیسرا تین تو آپ پرفیکٹ بتائے الحمدللہ پہلے کے درس میں اور پچھلے درس میں ایک اور چیز باقی ہے آپ مکمل کر دیجئے شریعت کا دفاع کرنے والا ہو اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو یہ لیجئے بیٹا اس میں دعائیں ہیں آپ اس کو یاد کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے زادک اللہ علمک بارک اللہ فکم بارک اللہ فکم تو لہٰذا یہ چار آداب ہم نے بتائے ایک اخلاص ہونا چاہیے اور اس کے بعد جہالت اپنے اندر سے دور کرنا چاہیے یہ نیت ہو اور علم سیکھنے کے بعد کوئی علم ہمیں معلوم ہوا تو اپنے گھر سے معاشرے سے بھی اس جہالت کو دور کرنا چاہیے اور تیسری چیز یہ بھی بتائی تھی کہ علم کے لیے سفر کوششیں کرنا چاہیے چوتھی چیز یہ بتائی کہ اس علم کے ذریعے شریعت پر آنے والے الزامات شریعت کے اوپر انگلی اٹھانے والے شریعت کے خلاف لکھنے والے شریعت کے خلاف اسلام کے خلاف بولنے والے یا پھر بدعتِ ایجاد کرنے والے ان کا دفاع کرنا مقصد ہو ہمارے علم سیکھنے سے ان کا دفاع کرنا ان کے جواب میں رد عمل صحیح جواب دینا یہ ہمارا مقصد ہو یہ ایک طالب علم کا مقصد ہو علم سیکھنے سے پہلے تو یہ چار باتیں ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر دوبارہ یادہ کریں گے پانچویں چیز جو آج نئی چیز بتانی ہے ایک طالب علم کو علم سیکھنے والے طالب علم کو لے ضرور نہیں جو مدرسے میں بیٹھتے ہیں پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں طالب علم کہتے ہیں ہر اس شخص کو جس کا مقصد علم حاصل کرنا ہو علم سیکھنا ہو چاہے وہ عمر میں بڑا ہو عمر میں چھوٹا ہو کسی بھی عمر ڈھیڑ عمر کا ہو کیونکہ کئی صحابہ اکرام ہم نے دیکھے ہم سنے ہیں پڑے ہیں کہ تاریخوں میں پڑے ہیں کہ بڑی بڑی عمر کے صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کے لئے آتے تھے تو علم کے لئے عمر نہیں ہوا کرتی تو لہٰذا ایک طالب علم کو چاہیے علم سیکھنے کے لئے پڑھنے کے لئے سننے کے لئے جب آتا ہے تو وہ پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں اپنی لوکل زبان میں پیٹ بھر کے حلق تک کھانا کھا کے نہ آئیں عجم الشبع کہتے ہیں عربی میں یعنی پیٹ بھر کے ایک دم بھرے پیٹ میں وہ کھانا کھا کے آ کے علم سیکھنے کے لئے نہ آئیں اور طالب علم کے اوصاف میں سے بھی یہ ہونا چاہیے اس کا کھانا مختصر ہو مختصر کا مطلب یہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج جو ہے لوگ گیس کے معاملے میں پریشان حازمے کے معاملے میں پریشان جی جوگنگ کرنا پڑتا ہے خصوصی طور پر مجبورا جوگنگ کی خاطر فجر کے نماز پڑھنی پڑتی ہے کئی اب آپ کا ہوتا ہے معاملہ کہ جوگنگ ڈاکٹر جو ہے لکھ دیا ہے کہ واکنگ کرنا ہے آپ کو چلنا ہے تقریبا پانچ کلومیٹر دس کلومیٹر اب مسئلہ یہ آگیا چلو واکنگ تو کرنا ہی ہے فجر کے بعد فجر پڑھ لیں گے کیا مشکل ہے تو برحال فجر کو آجانا پڑتا ہے کئی لوگوں کو تو یہ اگر اس حدیث پر عمل ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو سال پہلے سائنٹیفیکلی کھانے کے معاملے میں اگر اس حدیث پر عمل ہو تو انشاءاللہ بیزن اللہ کسی کو یہ گیس کی شکایت بھی نہیں آئے گی موٹا پے کی بھی شکایت نہیں آئے گی کوئی اور شکایت نہیں آئے گی حدیث کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم بارہا سنے ہیں فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک آدمی کو چاہیے کہ اس کا کھانا کیسا ہو کیسا ہو کھانا ایک مکمل پیٹ میں آدھا پیٹ کھانا ہو اور پاؤ پیٹ پانی ہو پاؤ پیٹ خالی رکھ دیا جائے تاکہ انسان اس میں نشیت رہتا ہے جی آج کل بڑے بڑے جو بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں جس کے جو اصل مینیجر ہوا کرتے ہیں جس کے جو اصل ہوتے ہیں ان کے تعلق سے آتا ہے اس حدیث کے تحت وہ کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھاتے ہیں پیٹ بھر کے مراد جو ہے حلق تک حلق تک آخری حد تک جہاں تک چلتا رہے پار چلاتے جائیں تو ایک طالب علم خصوصی طور پر علم حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نعمت دیا ہے کھائیں ضرور کھائیں اس کا مطلب یہ نہیں یہ مطلب نہیں کہ نہیں کھانا چاہیے کھائیں ضرور کھائیں اللہ تعالیٰ اچھے سے اچھا دیا ہے تو اچھے سے اچھا کھائیں مگر علم کی آداب میں سے ہیں آداب دیکھیں ایک چیز ہے حرام ایک چیز ہے واجب یہ آداب بتا رہے ہیں آپ کو آداب جی سنتیں طریقہ کیسا ہونا چاہیے تو اس میں چاہیے کہ پیڑ بھر کر کے نہ آئیں امام سحنون رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا يسرح العلم لی مین یا اکولا حتی اشبع اس آدمی سے امید نہیں رکھی جاتی علم صحیح معنی میں حاصل نہیں کر سکتا جو پیڑ بھر کر کے کھا لیں مطلب کیا ہے ظاہر سی بات ہے پیڑ بھر کے اگر رہا انسان اگر سننے کے لیے بیٹھا تو اس کے اندر سستی آتی ہے ایک کاہلی سے آتی ہے اور انسان ایک دم مست ہو جاتا ہے سننے کے لیے دماغ میں باتیں اتنی طریقے سے اتنی مضبوطی سے نہیں بیٹھتی جتنی تھوڑا سا پٹ خالی ہو جتنا مضبوطی سے بیٹھتے ہیں اتنی مضبوطی سے نہیں بیٹھتے آپ کو میں ایک بات بتا دوں حضرت ابو حرہ رضی اللہ عنہ کا عمل حضرت ابو حرہ رضی اللہ عنہ کب اسلام قبول کیے ہاں کونسے ہجری میں اسلام قبول کیے بتائیں جی بہت اچھے تین سال قبل یعنی سات ہجری میں اسلام قبول کیے کون حضرت ابو حرہ رضی اللہ عنہ پورے صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے کون ہیں حضرت ابو حرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کتنا پائی تین سال پائے صرف تین سال اس کے بالمقابل دوسرے صحابہ اکرام کو لے لے حضرت ابو بکر حضرت عمر عثمان علی رضوان اللہ علیہ مجمعین اور دوسرے دیگر صحابہ اکرام تقریباً مہاجرین تھے اوائل اسلام شروع اسلام میں اسلام قبول کیے بدر میں شریک رہے احد میں شریک رہے کتنے صحابہ ہیں جی بے شمر صحابہ ہیں اب وہ صحابہ اتنے حدیثیں بیان نہیں کی تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ کہنے والوں نے کہہ دیا کہ ابو حرہ را اسلام قبول کیا سات سال سات سات ہجری میں اور سب سے زیادہ حدیثیں بیان کر رہا ہے جبکہ دوسرے دیگر صحابہ اکرام ہیں وہ حدیثیں اتنی بیان نہیں کر رہے ہیں جتنی کثرت الرواق سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے ہیں جتنے ابو حرہ رہے ہیں تو حضرت ابو حرہ رضی اللہ علیہ وسلم کو بات پہنچی اس کا جواب دیتے ہیں حضرت ابو حرہ رضی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت ہے کہتے ہیں اِنَّ اِخْوَتِ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ كَانَ يُشْغِلُهُمُ الصَّفَقَ فِي الْأَسْوَاقِ میرے مہاجر بھائی کون مہاجر بھائی جو مکہ سے مدینہ حجرت کر کے آئے وہ میرے مہاجرین بھائی ماہر کس میں تھے بزنس میں ماہر تھے جی بزنس میں ماہر تھے کہتے ہیں کہ میرے مہاجر بھائی انہیں تجارت نے مجغول کر دیا آتے تھے بسا کبھی کبھی آتے تھے اور علم سیکھنا خصوصی طور پر وہ علم جو گہرہ علم رکھتا ہے علم سیکھنا وہ علم فرضے کفایہ ہے فرضے عین نہیں ہے فرضے کفایہ ہے تو کہتے ہیں میرے مہاجرین بھائی ان کو مدینہ میں تجارت نے مجغول کر دیا اور میرے انسار بھائی انسار کون جو مدینہ ہے انہیں جو ہے زراعت نے مجغول کر دیا زراعت کرتے تھے زراعت میں ماہر تھے انسار صحابہ اور یہ مہاجرین صحابہ تجارت میں ماہر تھے تو لہذا فرماتے ہیں اپنے بارے میں وَكُنتُ أَلْزَمُ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ میں اللہ کے رسول صلی اللہ سے چمٹے رہتا تھا لگے رہتا تھا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ میں اتنا ہی کھاتا جتنا میں اپنی زبان میں کہیں جینے کے لئے کھانا جینے کے لئے کھانا ایک چیز ہے جینے کے لئے کھانا ایک چیز ہے کھانے کے لئے جینا تو حضرت عبور رضی اللہ تعالیٰ عن اتنا ہی کھاتا تھا جتنا میسر ہو سکے بس تھوڑا حلقہ بھلکہ جتنے سے میں بس زکوں جتنے سے میری حفاظت ہو سکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں شریک ہو جاتا تھا علم سکھنے کے اور حتیٰ کہ حضرت عبور رضی اللہ تعالیٰ عن کبھی بھوک شدت کی وجہ سے مسجد کی دہلش پر بےہوش ہوکے گری رہتے تھے حضرت عبور رضی اللہ شدت بھوک کی وجہ سے بےہوش ہوکے مسجد کے دہلش پر مسجد کے راستے میں گری رہتے تھے لوگ سمجھتے تھے کہ ابو حریرہ سو رہا ہے آرام کر رہا ہے اصل مسئلہ یہ نہیں تھا ابو حریرہ کا ابو حریرہ کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ بھوک کی شدت سے گر جایا کرتا تھا بے ہوش ہو جائے کرتا تھا ہاں پورے راویوں میں سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے حضرت ابو حرر وجہ کیا ہے جب کھاتے تھے علم سیکھنے کے لئے جب آتے تھے تو اتنا ہی کھاتے تھے جتنا ان سے مویسر ہو سکے تو لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے ایک طالب علم کو علم سیکھنے والے کو علم سیکھنے کے لئے جب جاتا ہے اتنا پیڑ بھر کر کے نہ کھائیں جس سے جو ہے مست ہو جائے انسان جس سے سستی آ جائے جس سے کاہلی آ جائے اتنا پیڑ بھر کر کے نہیں کھانا چاہیے یہ بھی طالب علم کے آداب میں سے ایک عدب کتنے ہو گئے بھئی پانچ عدب ہو گئے دو دو آج ایک چھٹی چیز بڑی اہم چیز ہے اسے تھوڑا غور سے سمجھنے کی کوشش کرنا ہمارے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں مسئلہ یہ ہے اختلافی مسائل میں اختلافی مسائل میں نہ پڑنا کیا مطلب ہے دیکھئے کچھ مسائل ہوتے ہیں جس میں علماء کا اختلاف رہتا ہے ہلکا سا وہ ایسا اختلاف رہتا ہے کہ اس اختلاف میں نہ ہم آپوزٹ والے کو یہ غلط کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی جو ہے یہی صحیح ہے کہہ سکتے ہیں جی جیسے فور ایگزامپل مثال کے طور پر سورة الفاتحہ ہے سورة الفاتحہ کتنی آیتیں ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا ناعبودو و ایاکا نستعین اہدین السراط المستقیم سراط اللذین نعمتا علیہم غیر المغضوب علیہم و لالظالم ایک اختلاف ہے کہ چھے آیتیں سات آیتیں آٹھ آیتیں اب اس میں سات آیتیں کچھ لوگ کہتے ہیں علماء اکرام علماء کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الفاتحہ میں داخل ہے کچھ علماء کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الفاتحہ میں داخل نہیں ہے ایک شدید اختلاف ہے دلیل وہاں بھی برابر ہے یہاں بھی برابر ہے تو یہاں پر دوسرے امام ابن حضم ذکر کرتے ہیں کہ جو شخص اگر کہے کہ بسم اللہ سورة الفاتحہ میں داخل ہے تو ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے جو کہتا ہے سورة بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت الفاتحہ کی آیت میں داخل نہیں ہے تو ہم اس کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے اب ایسے مسائل میں نہیں یہی ہوگا پڑھ گیا مسئلہ میں اٹھو گیا نہیں کیا ہو سکتا ہے بسم اللہ داخل ہے بسم اللہ داخل نہیں ہے بات واضح ہو گئی پھر اس مسئلے میں ڈوبا ہوا ہے مطالعہ اسی میں کرنے جا رہا ہے اسی میں کرنے جا رہا ہے اسی میں کرنے جا رہا ہے یہ طالب علم کے عداب نہیں ہے اسی طریقے سے ایک چھوٹا سا اور مسئلہ جیسے رکو سے رکو میں گئے رکو سے اٹھے تو ہاتھ باندھنا ہاتھ چھوڑنا ایک علماء اختلاف ہے ہاتھ باندھنے کی بھی دلیل ہے ایک عام دلیل ہے بخاری سے استدلال ہے ہاتھ چھوڑے رہنے کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے ٹھیک ہے تو ایسے مسئلے میں ڈوبنا کہ دیکھیں یہی صحیح ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے اور اس مسئلے میں پوری کھوج میں اتر جانا یہ طالب علم کے عداب نہیں ہے اسی طریقے سے عیدین میں عیدین میں تکبیرات تحریمہ جو شروع میں ہوتے ہیں سات پانچ دوسری رکعت میں اس میں ہاتھ اٹھانا رفع الیدین کرنا یا رفع الیدین چھوڑے بغیر ایسے ہی کھڑے رہنا نماز جنازہ میں اللہ عبر کے وقت ہاتھ اٹھانا ہاتھ چھوڑے بغیر ایسے ہی رہنا دونوں درائل ہیں اس میں یہاں پر مجتہید کو چاہے آپ اس پہ عمل کرے 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 کوئی وہ عمل کو غلط نہیں کہہ سکتے یہ عمل کو غلط نہیں کہہ سکتے ایسے مسائل میں ڈوبنا ایسے مسائل میں پڑھنا یہ طالب علم کے آداب نہیں ہے اختلافی مسائل میں تو لہٰذا وہ ساتھ ذہن رکھنا چاہیے ذہن کھلا رکھنا چاہیے اور اس سلسلے میں جیسے دوسرے جو علماء کسی مسئلے میں کہے ہیں کوئی ایک مسئلے کی وجہ سے ان کے پورے علم پر کلام کرنا کہ یہ تو یہ مسئلے میں لہٰذا مرجعہ رہے ہیں یہ اسلام سے خارج ہیں ان کی کتابیں نہیں پڑھنا چاہیے ان کا علم نہیں سکھنا چاہیے یہ طالب علم کے آداب نہیں ہے طالب علم لیتا ہے وہاں سے بھی لیتا ہے یہاں سے بھی لیتا ہے اور جو حدیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علمہ وسلم کی سنت کے مطابق جو ہوتا ہے اس پر عمل کرتا ہے تو لہٰذا اختلافی مسائل میں زیادہ ڈوبنا نہیں چاہیے یہ طالب علم کے آداب ہے چھے چیزیں ہو گئی ساتوی چیز ایک اہم چیز ہے یہ بھی ہمارے ماحول کے حساب سے جیسے میں نے ذہن لڑایا دیکھا تو کیا معاملہ ہے علم کی ابتداء شروعات کہاں سے کرنا چاہیے علم کی ابتداء شروعات کہاں سے کرنا چاہیے دیکھیں ایک علم ہے علم واجبی علم کوئی تاجر ہے اس کو چاہیے کہ تجارت کے اصول و آداب معلوم ہونا چاہیے کیوں زندگی کا معاملہ حلال و حرام کا معاملہ ہے سود کہاں سے آتا ہے پہچانے جی کہاں سے گڑ بڑی ہو رہی ہے پہچانے کیونکہ زندگی کا معاملہ ہے آپ کے اسی پیسے سے آپ کی بھی زندگی چل رہے ہے اور گھر والوں کا معاملہ بھی چل رہا ہے حرام کمائی نہیں کھلانا ہے جب تاجر ہے تو شریعت کے جو اصول ہیں شریعت کے جو آداب ہے اس کو معلوم کر سکیں یہ علم واجب ہے اس پر جی علم واجب ہے ایک مسلمان ہونے کے ناتے علم واجب ہے نماز پڑھنا ہے اس کو وضو کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے نماز کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے نماز کے ازگار یاد رکھنا چاہیے جو علم واجبی علم ہے وہاں سے شروعات ہو اس کی جس فل میں وہ قدم رکھ رہا ہے اس کے تعلق سے اس کو علم ہو جانچے تلاش کریں کیا علم صحیح ہے پوچھے ہو علماء سے کیا علم صحیح ہے نماز پڑھنا نہیں آتا نماز کا طریقہ وضو کرنا نہیں آتا وضو کا طریقہ شروعات اس کے بعد جو سٹپ ہے اس کا قرآن مجید کو پڑھنا قرآن مجید بلکہ یہ کب یہ ایک لیول میں آگئے ہیں قرآن مجید نہیں پڑھے ہیں ایک لیول میں آگئے ہیں زندگی کا معاملہ چل رہا ہے قرآن مجید نہیں پڑھے ہیں تو انہیں چاہیے کہ قرآن مجید پڑھنا سیکھیں ہمارے کئی حباب ہیں جی بڑے بڑے علم کی گہری باتیں کرتے ہیں ماشاءاللہ اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے مگر قرآن مجید اگر کہہ دے کہ ایک صفحہ پڑھ کے سنا دیں تو یا تو پڑھنا نہیں آتا ہے یا پھر پڑھنا آتا ہے تو ایسے آتا ہے جسے بچپن میں حضرت کے پاس پڑھے تھے یا پھر پڑھنا آتا ہے تو ایسا آتا ہے جو بالکل نہ تجوید سے آتا ہے نہ صحیح لہجے سے آتا ہے نہ صحیح طریقے سے آتا ہے تو طالب علم کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت سیکھیں پڑھیں اس کے لئے عمر نہیں ہے اب یہ نہیں سمجھنا ہے کہ ہم بڑے ہو چکے ہیں اب یہ کام پڑھیں گے نہیں پکڑیں ہاتھ میں یسرنا القرآن یا پھر دوسرے قائدے کی قرآن ہاتھ میں پکڑیں شرم تکبر سب باہر جائیں شرم تکبر سب باہر جائیں قرآن مجید اگر پڑھنا آتا ہے تو چیک کرنے لاکر کے کیا میرا قرآن صحیح ہے میں جو قرآن پڑھ رہا ہوں صحیح معنی میں پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا ہوں حدیث کیا ہے حدیث کیا ہے کہ پھلوں کی مثال دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص جو قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے اسے ایک میٹھے پھل جس کی خوشبو بھی اور پھل کی مٹھاز بھی اچھی ہوتی ہے خوشبو اور وہ دونوں ایک دوسرے حدیث میں منافق کی مثال دی ہے دوسرے مثال میں یعنی دوسرے شخص جو پڑھتا ہے مگر حضم نہیں ہوتا حضم نہیں ہوتا یعنی اس کی مثال دی ہے بس ایک خوشبو پھل کی طرح اور اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ فرماتے ہیں اقرأ القرآن کچھ الفاظ ہیں اس میں یہ ہے کہ عرب کے لہجے سے عرب کے انداز میں قرآن کو پڑھیں ہمارے پاس قرآن کو پڑھنا کیا ہے جس کی مٹھی آواز ہو تم باریک آواز اچھا پڑھ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے کیا پڑھ رہے ہیں قرآن تجوید کیا ہے نہیں معلوم ہے ہم لوگوں کوئی نہیں معلوم ہے پہلی بات کہاں سے ہم تجوید پہچان پائیں گے تو لہٰذا سب سے پہلے قرآن اگر پڑھنا نہیں آتا ہے قیدت القرآن اپنے ہاتھ میں پکڑے اگر چھوٹے بچے بیٹھتے ہیں پڑھنے کے لئے بیٹھیں اگر وہاں بھی موقع ملتا ہے بیٹھیں وہاں بھی جی جی ضرور بہ ضرور ورنہ جو ہے ہم بنا تجوید کے جو پڑھتے ہیں اتنی غلطیاں کر جاتے ہیں اتنی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ اللہ تبارہ وطالعہ ایک بول رہا ہے ہم اس میں صحیح پرنوس کے ساتھ نہیں پڑے ہم کچھ کہہ رہے ہیں معنی بدل دیئے ہمیں آپ معنی بدل دیئے تو لہٰذا ایک طالب علم کو چاہیے قرآن مجید سے اگر بچہ بھی امام عزائر رحم اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ مجلس میں حدیثیں سنا رہے تھے ایک بچے کو دیکھے پوچھا کیا معاملہ ہے کہ حدیثیں سمات کرنے کے لئے آیا پوچھا قرآن یاد ہے پوچھا قرآن پڑھنا آتا ہے قرآن یاد ہے کہاں نہیں قرآن پہلے سکھ کیا ہو تو بچوں سے شروعات بھی ہماری کیسی ہونے چاہیے قرآن مجید کی تلاوت قرآن مجید کو حفظ اس لئے پا حصہ حصہ لے کر آنا چاہیے اس کے بعد یہ ایک اہم چیز ساتوی چیز جو ہے وہ طالب علم کی شروعات شروعات قرآن مجید سے ہو اور وہ علم جو اس کی زندگی میں واجب ہے جیسے میں نے وضو ہوا وضو ہوا نماز ہوا ہم زکاة دے رہے ہیں زکاة کے مسائل کو جانے زکاة کا طریقہ جانے ہم حج کر رہے ہیں تو حج کا طریقہ کیا ہے حج کے واجبات کیا ہیں حج کے ارکان کیا ہیں اس کو جانے سے پہلے ہم یہ تمام چیزیں سیکھیں ایک آخری چیز آخری چیز بول کر کے میں انشاءاللہ آپ کے آج کے درست کو ختم کر دوں گا اب یہ ہو گیا پورے باہر کے معاملات اب درست سیکھنے کے لئے آیا درست سیکھنے کے لئے آیا تو اس میں کچھ عداب یہ ہے کہ درمیانی محفل میں ڈائریکٹ پیچھے سے آیا لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آ کر کے بیٹھ گیا جی جمعہ کے خطبے میں عموماً ہوتا ہے ایسا ایسا یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے اسی لئے ابو داود کی روایت ہے میں نے حضیفہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حدیثیں سنا رہے تھے تو ایک آدمی ایک آدمی جو ہے ڈائریکٹ آکے وسط مجلس درمیانی مجلس میں آکے بیٹھ گیا تو فوری طور پر حضیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا لعن الملعون ملعون کہا وہ شخص ملعون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ جو درمیان میں آ کر کے بیٹھتا ہے تو محفل جہاں کنارے جگہ ہو اس طرف بیٹھیں سب سے پہلے جو لوگ شروعات میں ہیں انہیں چاہیے کہ وہ آگے آئے علم سکھنے کے آگے بیٹھیں پھر پیچھے لوگوں کے موقع دے جمعہ میں کوئی پہلے آیا وہ ڈائریکٹ چوتھی صف میں چلا گیا پہلی صفیدر خالی ہے یہ بھی معاملہ نہیں ہونا چاہیے تو لہذا سب سے پہلے مکمل ہو پھر پیچھوں کے لئے جگہ دیں اور درمیان میں جو آدمی چھلانگ کر کے درمیان میں آتا ہے یہ علم سیکھنے کے آداب میں سے نہیں ہے تو انشاءاللہ اور درمیان میں درست سیکھتے وقت درست سنتے وقت علم اخذ کرتے وقت کیا آداب ہے انشاءاللہ اور آگے ہم لے کر کے جائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم سن رہے ہیں جو کچھ کہہ رہے ہیں کہنے والے کو کہنے سے زیادہ سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے صلف کا جو طریقہ ایکار رہا صحابہ کا جو طریقہ ایکار رہا اس طریقے سے علم کے احترام کے ساتھ ہمیں علم سیکھنے کی توفیق نصف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ